رمضان کریم 2022 لے کر آ رہا ہے ویورز کے لیے کومیڈی انٹرٹینمنٹ ہنگامہ ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تین کومیڈیز ایک ساتھ آ رہی ہیں رمضان مبارک کی ایوننگز میں اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں ڈراما ہم تم کی یہ ڈراما ہم ٹی وی سے آن ایر ہوگا اس کی رائٹر سائمہ اکرام چودری ہے اس کی ڈائریکٹر دانش نواز ہیں پروڈیوسر مومن اندرید ہیں اور یہ پروڈکشن ہے ایم ڈی پروڈکشنز کی ڈرامے کی کاس میں شامل ہیں رمشا خان، سارا خان، آہد رزا میر، جنید خان، انوشے رانیہ خان، اینہ آصف، عثمہ بیک، ارجمد رہیم، ادنان جعفر، فرہان علی آغا، منظر عارف اور محمد احمد ڈراما کی سٹوری جو ہے وہ ہیٹ لوف سٹوری ہے جو کی کزنز کے درمیان دکھائی دے رہی ہے آہد رزا میر اور رمشا خان کپل کے طور پر ہیں اور سارا خان اور جنید خان کپل ہیں رمشا خان اور آہد رزا میر کی آن سکرین کیمسٹری آڈینس بہت پسند کرنے جا رہے ہیں دونوں ہی منجے ہوئے اداکار ہیں اور یہاں پر اپوزٹ ہیٹ لوف کا رول پلے کریں گے یہ کزن لوف سٹوری دراما سیریل ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں دونوں ہی یہاں پر سٹوڈنٹس ہیں اور ٹیزر ون میں ہم آہد اور رمشا کو دیکھتے ہیں اکٹھا ٹیزر ٹو جو ہے اس میں ہم جنید خان اور سارا خان کو دیکھتے ہیں جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جنید خان بہت ہی اچھے شیف ہیں اور وہ ہر طرح کا کھانا بنانا جانتے ہیں ان کو سارا خان پسند ہے اور وہ ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں جبکہ سارا خان جو ہیں وہ فٹنس کریزی ہیں اور وہ صرف اپنی فٹنس کے بارے میں خیال کرتی ہیں اور اسی چیز ایک میں وہ بہت اچھی اور ایکسپرٹ ہیں جبکہ باقی کی کوئی کام بھی وہ اچھا سا نہیں کر سکتی ہیں اور وہ تھوڑا سا ہیزی ٹینٹ ہیں جنید خان کو ایکسپٹ کرنے میں ایزا لائف پارٹنر دیکھتے ہیں مل کر کہ ڈراما آگے ہمیں کہاں تک لے کے جاتا ہے اور یہ کس قسم کی کامیڈی ثابت ہوتا ہے دیکھنے میں تو یہ ایک رومنٹک کامیڈی لگ رہا ہے لیکن آن ایئر ہونے پر ہی پتا چلے گا ڈراما سیریل آن ہوگا فرسٹ اوف رمضان سے اور یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہم ٹی وی سے آن ایئر ہوگا آہد رضا میر کی یہ پہلی کامیڈی ڈراما ہوگی اس سے پہلے ہم انہیں اہد وفا اور یہ دل میرا ڈراما میں آلریڈی دیکھ چکے ہیں حرمشا خان آج کل سنفی آہن میں جلوہ فروز ہیں پریوش جمال کے کریکٹر میں اور اس کو بہت اچھے سے نبھا رہی ہیں وہ اس سے پہلے بھی کامیڈی ڈراما کر چکی ہیں جیسے کہ شہنائی اور گزی پٹی محبت سارا خان کو اور جنیت خان کو ہم پہلے ہی کافی ڈراما میں دیکھ چکے ہیں جو کہ وہ ہٹ کریکٹرز پلے کر چکے ہیں سارا کا ابھی لاپتہ ڈراما اختتام پذیر ہوا ہے جس میں وہ فلک کا رول پلے کر رہی تھی دیکھنا یہ ہے کہ تین ہٹ ڈراما جو کہ آنے والے ہیں رمضان المبارک میں ان میں سپر ہٹ ڈراما کون سا جائے گا کیا ہم تم ان میں سے ایک ڈراما ہوگا کہ نہیں رمضان کریم کے ساتھ ہی سٹارٹ ہو جائے گا ڈراما سیریل پرستان جو کہ ایک کومیڈی ڈراما ہے اور ہم ٹی وی سے آنے ائر ہوگا اس کی رائٹر سمرا بخاری ہیں جو کہ بہت سے ہٹ ڈراماز آل ریڈی دے چکی ہیں اس کے ڈائریکٹر علی حسن ہے اور مومنہ دورید کی یہ پروڈیکشن ہے ڈرامی کے کاسٹ کے بارے میں اگر بات کریں تو ایمن سلیم اور ارسلان نصیر اس میں ہیرو ہیروین کا رول پلے کر رہے ہیں اور یہ فیم ہے چپکے چپکے جو کہ لاسٹ رمضان میں آن ائر گیا تھا اور اس سے ان دونوں نے بہت زیادہ فیم حاصل کی اور یہ پبلک ڈیمانڈ پر جوڑی دوبارہ آ رہی ہے اور ان کی کیمسٹری آڈینس کو بہت ہی اچھی لگتی ہے باقی کاسٹ میں شامل ہیں جویریہ سعود، میرہ بلی، جنید جمشید نیازی، میرہ سیٹھی، تیمور صلاح الدین، رایان فباد، اکبر ہنینی، عزمہ بیگ، جویریہ سعود ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں نمین وکار، اسد صدیقی، علی سفینہ ڈراما جو ہے وہ ایمن سلیم پر گردش کر رہا ہے اور انہی کا نام پری ہے جس پر ڈراما پرستان بنایا گیا ہے پرینہ ان کا نام ہے اور ان کو پری ایزانک نیم ہے اور سلام نصیر ارسم کے نام سے ہیں ڈراما کے اندر پری ایک ایسی لڑکی ہے جو کہ خوابوں کی دنیا میں رہتی ہے اور اس کو لگتا ہے یہی خواب اس کی حقیقت ہیں جتنگی پرفیکٹ تو نہیں ہوتی لیکن پری کے خیالوں کی دنیا میں ہر چیز پرفیکٹ ہے دیکھتے ہیں اس ڈراما سیریل کو کہ یہ کتنا آپ نے ساتھی ڈراما کو بیٹ کر سکے گا اور یہ کیا ایک ہٹ ڈراما ہو سکے گا کہ نہیں جو کاسٹ ہے اور جو ٹیزرز دو آ چکے ہیں ان کے مطابق ڈراما سپر ہٹ جائے گا پلوٹ، سٹوری، ایکٹنگ، ایوری تنگ is مارولیس انٹرٹینمنٹ لے کر آ رہا ہے رمضان المبارک کے موقع پر کومیڈی ڈراما سیریل چودری انڈ سنز چودری انڈ سنز جیسے کہ میں نے بتایا کہ جیو ٹی وی سے ٹیلی کاس کیا جائے گا اس کے ڈائریکٹر ہیں سید وجہت حسین پروڈیوسر ہیں عبداللہ قادوانی انڈ اسد قریشی، رائٹر سائمہ اکرام چودری ہیں اور وہ آر سے پہلے بہت سے اچھے کومیڈی ڈراماز لکھ چکی ہیں ریلیز ڈیٹ یعنی یہ رمضان سے ہی سٹارٹ ہو جائے گا اور ٹائمنگ ان کی ایوننگ میں ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے کہ یہ ایوننگ میں پلے کیے جائیں گے کاس میں شامل ہے آئیزہ خان، عمران اشرف، سہیل احمد، اسرہ غزل، آسمہ عباس، نور الحسین، عثمان پیرزادہ، یاسر نواز، شگفتہ اجاز گھرس کے کاسٹ بہت بڑی ہے سپر ہٹ اداکار جو ہیں وہ اس میں لیے گئے ہیں اور یہ نہیں کہ صرف سپر ہٹ ایکٹرز ہی اس میں ہیں کچھ نیو کریکٹرز بھی اس میں آ رہے ہیں جو مل کر اس ٹرامے کو ایک سپر ہٹ کومیڈی تھریلر بنائیں گے رمضان المبارک کے لیے آئیزہ خان چپکے چپکے کی سپر ہٹ سٹار ہیں اور عمران اشرف رکھ سے بسمل سے فیم حاصل کر کے جہاں تک آئے ہیں اور دونوں اس ٹرامے میں ایک دوسرے کے اپوزیٹ ہیرو ہیروین کا رول پلے کر رہے ہیں کاسٹ سے ہی لگ رہا ہے کہ ڈراما سیریل بہت سپر ہٹ جائے گا سٹوری بیس کرتی ہے چودری اینڈ سنز پر یہ ایک ٹپیکل دیسی فیملی کی سٹوری ہے اور سہیل احمد جہاں پر چودری صاحب ہیں اور ان کے بیٹے ہیں عمران اشرف سٹوری انہی کے گرد ریبول کرتی ہوئی آئیزہ خان تک آئے گی ایک اچھا کوئنسیڈنس یہ ہے کہ ڈراما سیریل پرستان میں بھی ہیروین کا نام جو ہے وہ پری ہے اور یہاں پر اس ڈراما میں بھی آئیزہ خان جو کہ ہیروین ہے ان کا نام پری ہے چلے کہ آئیزہ اور عمران دونوں ہی اپنی صلاحیتوں کا لوحہ اپنے ڈراما میں منوا چکے ہیں اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں جانا پہچانا نام ہے نیشنل پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ جیت چکے ہیں آئیزہ نے اپنے مشہور ڈرامے پیارے افصل پر لگ سٹائل ایوارڈ میں بیس ایکٹرس کا ایوارڈ ون کیا ہوا ہے ان کے مشہور ڈراما میں میرے پاس تم ہو چپکے چپکے کوئی چاند رکھ اور مہر پوش بغیرہ شامل ہیں دوسری طرف عمران اشرف بھی جانا پہچانا بہت بڑا نام ہے اور کئی سپر ہٹ ڈراما دے چکے ہیں آپ کو ہم جیو ٹی وی سے اور ہم ٹی وی سے آنے والے تینوں ڈراما کی لسٹ دے چکے ہیں جیو ٹی وی سے ایک اور ڈراما جو کہ سیزن فور مکہ پات آ رہا ہے وہ پچھلے تین رمضان آ چکا ہے اور سپر ہٹ کیا اور اس میں بہت ہی اچھے موضوعات کو چھیڑا گیا اور ایک سبق دیا جاتا ہے ہر اپیسوڈ کے اندر کاسٹ آپ سے ڈسکس نہیں کی جائے گی نہ ہی ڈراما رائٹر پروڈیوسر بغیرہ بکاوز اس میں کاسٹ بھی ہر دفعہ تبدیل ہو جاتی ہے اور رائٹرز بھی دیفرنٹ اس میں کام کرتے رہتے ہیں بہت بڑی کاسٹ ہے اس لیے اس کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا آپ الگ سے جانتے ہیں اینمنٹ سے ریلیز ہوگا آن ایئر جائے گا اور پہلے کی طرح سپوز کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی سپر ہٹ رہے گا چاروں ڈراماز کو ہم آپ کو گائیڈ لائن دے چکے ہیں پلیز آپ بھی کومنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان میں سے نمبر ون سپر ہٹ ڈراما کون سا ہوگا اور آپ اس میں سے کس ڈرامے کو زیادہ دیکھنا پسند کریں گے آپ کو کون سی جوڑی زیادہ اچھی لگ رہی ہے کس ڈرامے کی سٹوری پلوٹ ایکٹرز کیا چیز آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہے اور کس ڈرامے کا آپ بیچینی سے انتظار کر رہے ہیں ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولئے موسیقا